اسلام علیکم ڈین این نیوز کے ساتھ میں ہوں نادرہ امیر ابرکت نے خبروں کی طرح ڈیپٹک کمیشن اسلام آباد کی ہدایت پر اسسٹن کمیشن مجسٹریٹ کا اپنے اپنے علاقوں میں بکاریوں کے خلاف اپریشن ترجمان آئیز جیڈی کے مطابق اسسٹن کمیشن نے اپنے اپنے علاقوں سے اٹھالیس بشاور بکاریوں کو گرفتار کیا اسسٹن کمیشن شالی مار تین بکاریوں کو گرفتار کیا جبکہ اسسٹن کمیشن سیکٹریٹ نے سیکٹریٹ سب ڈیویزن کے مختلف علاقوں سے چھ بکاریوں کو گرفتار کیا اسسٹن کمیشن انڈسٹری ایریا نے پانچ بکاریوں کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کیا اس کے ساتھ ساتھ اسسسٹن کمیشن رورل نے آٹھ بیکاریوں کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کیا اس کے ساتھ ساتھ اسسسٹن کمیشن سیٹی نے چھبیس بیکاریوں کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کیا مزید براہم پرفیشن بیکاریوں کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا جبکہ کام عمر بچوں کو ای ٹی سینٹر بھیج دیا گیا واضح رہے کہ بھکاریوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر اسسٹن کمیشن کی زیر نگرانی اپریشن جاری ہے رپورٹ زرک خان ڈین ای نیوز اسلام آباد اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا